آٹھویں صدی کے مجدد حضرت خادہ بہاہ الدین نقشبندی رحمت العالم وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ رب العزت سے ایک ایسا طریقہ مانا ہے جو اللہ کی محبت تک پہنچا کر رہے گا لیکن آگے سنو آگے اس کے جماع بعد انہوں نے کیا کہا فرمایا اس راستے میں پر چلنے والے سالک کے لیے اس کی اپنی سستی اور کاہلی اور پست حمتی کے سوا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی اپنی پستی پست حمتی سستی اور کاہلی کے سوا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ حبت جب جل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آجاتا ہے تب بڑی سے بڑی قربانیاں دینا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کوئی مسئلہی نہیں رہتا اپنے محبوب کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا یہ محبت کے سچے ہونے کی لیے لازمی ہوتا ہے حضرت مرزا مظہر جانے جان شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کے اور سرسلے عالیہ نقشبندیہ کے بہت عظیم بزرگ گوجرے ہیں ایک دفعہ ہمارے ملک کے ایک بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اس قدر نوازشیں آپ نے اتنے لوگوں پر کی ہیں اور اتنا اتنے لوگ آپ کے دسترخان پر کھانا بکھاتے ہیں روحانی فیض بھی اٹھاتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اسی لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اپنی سلطنت میں سے ایک پورے علاقے کی گورنری اس کی حکومت آپ کے حوالے کر دوں آپ کسی اپنے شاگرد مرید کے ذریعے سے اس کا نظام چلوائیں اور وہاں کی آمدنی کو آپ اپنے کاموں پر خرچ کریں حضرت مرزا بغر جانے جانے کہا آپ کا ملک بڑا ہے یا پوری دنیا بڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک تو دنیا کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے دنیا تو بہت بڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے قل مطاع الدنیا قلیل کہ پوری دنیا کا مال بہت تھوڑا سا ہے اس پوری دنیا کے میں سے تھوڑا سا آپ کو ملا ہے اس تھوڑے میں سے بھی آپ مجھے دیں گے تو آپ بہت فقیر ہو جائیں گے آپ کو بہت پریشانی لاحق ہوگی اور اتنا تھوڑا تھوڑے میں سے تھوڑا تھوڑے میں سے تھوڑا لیتے ہوئے مجھے بھی شرم ہاتی ہے لوں گا تو زیادہ لوں گا یہ تھوڑا لینے پر آپ مجھ کو مجبور نہ کی جائیں میں آپ کی یہ پیش کش قبول نہیں کر سکتا یہ جواب جو اس بندے کے دل سے اور زبان سے نکلا تھا کیا یہ کوئی آسان جواب ہے یہ اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت اور اس کے خزانوں کی سمجھ اور ان پر یقین اور اللہ کی محبت ماں سوا کی محبت پر غالب نہ ہو جائیں اللہ اکبر موسیقا